بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم آپ کی grade 2 class 2 کی science کی بکس سے اپنا ugly exercise کو solve کر رہے ہیں ہمارا lesson number چل رہا ہے 3 where do animals live جانور کہاں رہتے ہیں اس کی exercise ہے ہمارے پاس آج page number 14 پر آج ہمیں کرنا ہے filling the blanks with the help of word box of given fill the blanks کرنا ہے اپنے ٹھیک ہے کس کے through جو word box دیا ہوا ہے اس کے through ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے یہ جو sparrow ہے چڑیا sparrow lives in dash چڑیا کدھا رہتی ہے چڑیا dash میں رہتی ہے ڈین پہ سراغار میں یا nest پہ گھونسلے میں so ہمیں پتہ ہے کہ جو sparrow ہوتی ہے وہ nest پہ رہتی ہے گھونسلے پہ چڑیا گھونسلے میں رہتی ہے اس کے بعد ہے rabbit تو یہ خرگوش rabbit lives in dash خرگوش dash میں رہتی ہے boros سراغ میں یا hives چھتے میں boros میں سراغ میں رہتے ہیں so rabbit lives in boros اس کے بعد ہے loin loin lives in dash ڈیش ٹھیک ہے loin شیر جوتے ہیں ڈیش میں رہتے ہیں شیر hole سراغ میں رہتی ہیں ڈین غار میں رہتے ہیں so loin lives in ڈین یہ والا صحیح ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو شیر ہے وہ کدھر رہتے ہیں غار میں رہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے hand مرگیا hand lives in dash ٹھیک ہے مرگیا جو ہے ڈیش میں رہتی ہیں مرگیا کیج میں پنجرے میں رہتی ہیں یا سٹبل میں رہتی ہیں سٹیبل میں کیج میں رہتی ہیں پنجرے میں تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے hand lives in cage کس میں رہتی ہیں پنجرے میں رہتی ہیں پنجرے میں رہتی ہیں اس کے بعد last ہمارے پاس ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کا ہرن so ہرن کیا ہے ہرن lives in under the shade of dash trees کے shade کے نیچے رہتی ہے دیکھیں کس کے نیچے رہتی ہے trees کے shade کے اس کا کیا ہے selecting word کونسا صحیح ہے tree ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے pick right دیکھیں right کا نشان لگانا ہے if the statement is true اگر statement true ہے تو right کا نشان لگائیں اور cross کا نشان لگائیں اگر statement کیا ہے غلط ہے پہلی کیا ہے azerafa lives in dent ٹھیک ہے zerafa غار میں رہتا ہے غلط غلط پہ ہم نے cross کا نشان لگائیں اس کے بات ہے reds live on trees ٹھیک ہے چوہے درختوں پر رہتے ہیں چوہے کدھر رہتے ہیں درختوں پر یہ غلط statement ہے یہ falls ہے اس کے لئے ہم نے cross کا نشان لگایا ٹھیک ہے اس کے بات ہے bees live in hives ٹھیک ہے شہد کی مکیہ چھتے میں رہتی ہیں true صحیح ہے اس لئے ہم نے ٹھیک کا نشان لگایا درست bees live in hives ٹھیک ہے شہد کی مکیہ چھتے میں رہتی ہیں اس کے بات ہے birds make their nest پرندے اپنے گھونسلے زمین پر برہنے کیلئی بناتے ہیں birds makes their nest to lives in ground غلط falls دیکھیں اپنے cross کا نشان لگایا falls اس کے بات ہے horse live in stable گھوڑے استبل میں رہتے ہیں horse lives in stable تو یہ true ہے صحیح ہے اس لئے ہم نے ٹک کا نشان لگایا تو یہ آپ کے گھر کا ہومور کہ آپ نے لازمی اس کو اپنے گھر میں کرنا ہے اللہ حافظ